ایک بہت ہی پوش علاقے ملکی سفارتکاروں، تاجروں اور تہران کے مالدار کاروباری افراد کی بڑی تعداد رہائش پذیر ہے یہ واقعہ جون 2007 کا ہے یعنی ایران، ایراق جنگ ختم ہونے کے 19 سال بعد جب کچھ شہدائے گمنام کے اجساد ایران ایراق سرحدی علاقوں سے دریافت ہوئے تو ان میں سے پانچ شہدہ کو بسی چوامی رضاکاروں نے ولنجی کے اس پوش علاقے میں دفن کرنا چاہا تاکہ یہ جگہ بھی شہدہ کی برکت سے منور ہو یہاں پر بھی کچھ دینی ماحول بنے اور یہ علاقہ شہدہ کے جسموں کی خوشبو سے مہک کر ایک متبرت زمین بن جائے روز اے شہادت حضرت فاطمہ زہرہ ان گمنام شہدہ کو ولنجی میں سپریت خواب کرنے کے لیے لیا گیا لیکن یہاں کے امیر، آسائش پسند، دنیا دار اور شہادت اور شہید کی عظمت سے نابلت، بعض رہائشیوں نے ان شہدہ کو یہاں دفن کرنے پر اعتراض کیا ان کا موقف تھا کہ شہدہ کے یہاں دفن ہونے سے عوام کا رش ہوگا سکون میں خلل پڑے گا اس جگہ کی ویلیو ڈاؤن ہوگی ہمارے گھروں کی قیمتیں گر جائیں گی وغیرہ وغیرہ لیکن بسی جی رضاکاروں نے بھی اپنے ارادے میں سختی دکھائی اور کہا کہ شہدہ یہاں دفن کے جائیں گے اس طرح ولنجیگ میں ایک کشمکش کا ماحول پیدا ہو گیا حکومتی عدیداروں تک بات پہنچی انہوں نے بھی علاقے کے موترزین کو رازی کرنے کی بہت کوشش کی اور شہدہ بلخصوص شہدائے گمنام کی عظمت سے آگاہ کیا تاہم دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ولنجیگ کے بعض رہائشی بدستو شہدہ کی حمسائیگی سے ناغواری کا اظہار اور کوئی لچک دکھانے سے انکار کرتے رہے آخر میں حکومتی عدیدار اور علماء کرام نے ترخین کو قرآن سے استخارہ پر رازی کر لیا تیپایا کہ جو استخارہ آئے گا اسی پر عمل کیا جائے گا جب استخارہ کیا جاتا ہے تو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کیحف کی آیت نمبر سولہ نکلتی ہے جس کا ترجمہ ہے اور جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ تمام معبودوں سے الہیت کی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فراہم کر دے گا لوگ اس آیت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ اس کو اس رہائشی علاقے میں آخر غار کہاں سے لائیں تسلی کے لیے ایک بار پھر استخارہ کیا گیا تو سورہ مبارکہ خود کی چوالیس میں آیت کا یہ ٹکڑا آیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹہری اب جب ان لوگوں نے جست جو کی تو معلوم ہوا کہ اسی ولنجی کے رہائشی علاقے کے نزدیک کوہ البورز کے دامن میں ایک قدرتی غار موجود ہے ان شہدہ گمنام کو اس غار میں دفن کر دیا جاتا ہے یوں یہ شہدہ گمنام ان دنیا پر استخدار اور آسائش پسند لوگوں سے الہیت کی اختیار کر کے غار میں پناہ لے لیتے ہیں اور اس غار کا نام کہفل شہدہ رکھ دیا جاتا ہے کچھ ہی دنوں بعد ولنجی کے اسی پوش علاقے کے ایک رہائشی جس نے شہدہ کی تدفین کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی کہا بیٹا ایک لا علاج مرض میں مقتلع ہو جاتا ہے ایسے میں کوئی اس کی ماں کو مشورہ دیتا ہے کہ اس غار کے شہدہ کے پاس جائیں ماں کہفل شہدہ آتی ہے اور شہدہ سے معافی طلب کرتی ہے اسی شب اس کے بیٹے کے خواب میں اسی غار کے شہید آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے والدین سے کہنا کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں اپنی ہمسائیگی میں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا مگر اب جبکہ ہم خدا کے حکم سے آپ کے ہمسائے بن گی چکے ہیں تو ہم ہمسائیگی کا حق ادا کرنا بخوبی جانتے ہیں ہم آپ کی شفایابی کی خدا سے درخواست کرتے ہیں اسی شب وہ مریض تیزی سے روبت صحت ہونا شروع ہوتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں مکمل شفایاب ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ خاتون ہر شب جمعہ کہا فل شہدہ میں آ کر چراغاں کیا کرتی اس غار کی فضاء اس قد نورانی ہے کہ جو بھی داخل ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے وہ بس وہاں پیٹھا ہی رہے موسیقی موسیقی